خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور اے بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے گانڈی چاہتے ہیں کہ کانگریس کا بھیتر سے ایک نوی کرل کیا جائے کچھ لوگ جو کانگریس میں جمع بیٹھے ہیں ان کو دھیرے دھیرے کر کے ایک جھٹکے میں یا ایک کارکرم کے تحت ان کو باہر کیا جائے اور نئے لوگوں کے ہاتھ میں کمان دی جائے لیکن جیسا کہ ابھی اس تصویر سے صاف ہے کہ راہل گانڈی یہ کرپانے میں بھی ناکام رہے اس کے مقابلے اگر آپ بھاجپا کو دیکھیں تو موڈی اور شاہا کو جو بھارتی انتہ پارٹی ملی تھی وہ پرانی آفتوں والی بھارتی انتہ پارٹی تھی دھیری ڈھالی تھی جس میں دیتاؤں کی بیچ میں آپ اس میں بہت متوہد ہوا کرتے تھے لیکن موڈی اور شاہا نے پانچ سال کے اندر اس پارٹی کو اندر سے بہار تک بلکل نیا بنا دیا جو پرانے لوگ تھے ان کو زبردستی دباؤ ڈال کے ریٹائر کر دیا گیا نئے لوگوں کو چاہے دھل بدل کے ذریعے لائے ہوں یا کسی اور دھل لائے ہوں ایسے لوگوں کو لے آئے جو کے بل ان کے پر جواب دے ہیں ان کے پر نشتہ رکھتے ہیں اور پوری کی پوری پارٹی انہوں نے بدل دی راہل گانڈی یہ کرپانے میں ناکام رہے ابی جی ان تصویروں کو دھیان سے دیکھئے جتنے چہرے بیٹھے ہیں ان میں سے بہت کم آج خوش ہوں گے امبیکہ سونی جہاں کی پرباری تھی جہاں کشمیر کی پارٹی ہار چکی ہے گلاب نبی آزاد ہریانڈا کی پرباری تھے پارٹی دس کی دس سیٹیں ہاری ایک اینٹری چنانونی لڑے منوہن سنگھ چنانونی لڑے راج سباہ میں ہے راہل گانڈی اپنی ایک سیٹ ہار گئے سونیا گانڈی ضرور ایک سیٹ اپنی جیتی ہے رائی بریلی کی میرا کمار چنانونی لڑی اشوک کہلوت اپنے بیٹے اپنی سیٹ جوتپور سے ہارے سدھا رمیہ ہارے گوگوئی صاحب تھے چدمرم ضرور اپنے بیٹے کو جتانے میں کابے اپنے ڈی ایم کے گھڑ بندن کی وجہ سے پریانکہ کانڈی چراؤنی لڑی کیپٹن امرندر سنگھ ایک ایسا چہرائے جو بات بار بار کی جاری ہے جو جو سکسسفول تھے شیلہ دکشت اپنا چنانون ڈی ایسا ایک منچ ہے جہاں سب ہارے ہوئے لوگ بیٹے ہوئے ہیں